بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب نے مستفون پر ایک سوال کیا تھا کہ کیا مسلمان عورتوں کے لیے ماتھے پر بندیا لگانا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے اس کے تعلق سے اس کے جواب کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ شریعت متحرہ نے عورتوں کو زیب و زینت اختیار کرنے کی اجازت دی ہے وہ زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے اور خاص کر کے اپنے شوہر کے لیے وہ ہر طرح کا زیب و زینت ہر طرح کی آرائش اختیار کر سکتی ہے لیکن فیشن اور زیب و زینت عورت اس حد تک استعمال کر سکتی ہے کہ اس میں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ ہو اور ماتھے پر بندیا لگانا چونکہ یہ آج کل ہندو عورتوں کا شعار ہے ماتھے پر بندیا جو ہندو عورتیں ہوتی ہیں ہندو خاتین ہوتی ہیں وہ لگاتی ہے اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے ایسی چیز کا استعمال کرنا جو کسی غیر قوم کا شعار ہو اس سے مشابہت مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ماتھے پر بندیا لگانا چونکہ غیر مسلموں کا شعار ہے اور جو ہندو خاتین ہوتی ہے وہ اس کو اپنے ماتھے پر لگاتی ہے ان کا یہ شعار ہے اس لیے کسی بھی مسلمان عورت کے لیے ماتھے پر بندیا لگانا جائز نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے حدیث میں منع فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے شمار ہوگا اس لیے عورتوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا اور فیشن استعمال کرنا تو فیشن اور زیب و زینت کی جو اجازت ہے وہ اس حد تک ہے کہ اس میں کسی غیر قوم کی مشابہت اختیار نہ ہو اور وہ چیز ان کا شعار نہ ہو اور ماتھے پر بندیا لگانا چونکہ غیر مسلم عورتوں کا شعار ہے اس لیے مسلمان عورتوں کے لیے ماتھے پر بندیا لگانا بلکل بھی جائز نہیں ہے اس سے غیر قوم کی مشابہت لازماتی ہے فقط واللہ اعلم